ہلو سٹرنٹس تو آپ کا ویلکم ہے سواگت ہے اس ہمارے بلوگ میں جس کا نام ہے بیگیان اور بھگوان تو ہم بات کریں گے بیگیان اور بھگوان پر تو ہم فیجکس کو دیکھیں گے اور ہم انڈین مایتھلوجی ہندو سسٹم میں ہندو بیداز یا اور جو بھی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کیا ان کا گیان کیا سائنٹیفک تھا یا نہیں تھا اور ہمارا جو آج کا فیجکس ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے عدود اور آسیر جھنک جو ہمیں لگتا ہے وہ آئینسٹین آئینسٹین نے جو بتایا ہمیں جو آئینسٹین نے ہمیں بتایا وہ تھا ٹائم ڈیلیشن ٹائم ڈیلیشن کا مطلب کی ہم ٹائم کو شپٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم فیجر میں بھی جا سکتے ہیں ہم پاسٹ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کو بھی سنکے بہت یدبت لگ رہا ہوگا لیکن یہ سائنٹیفکلی پروف ہے آج کے ٹائم میں بہت سارے اس کے ایویڈینس میں ملے تھے جب آئینسٹین نے بتایا تھا آئینسٹین نے ان سب کے بارے میں بات کیا تھا تب اس کے ایویڈینس نہیں تھے لیکن آج کے ٹائم میں بہت سارے اس کے ایویڈینس مل رہے ہیں اس کے سپورٹ میں اس تھیوری کے سپورٹ میں یہ ٹائم میلیشن ہو سکتا ہے یعنی کہ کہیں پہ سمیں سلو تو کہیں پہ سمیں فاسٹ ہو سکتا ہے تو ہم بات کریں گے تھوڑا سا بیجیان اور بھگوان کی ہمارا جو بلاگ ہے اس کا نام ہے بیجیان اور بھگوان تو ہم بیجیان اور بھگوان ہر روز راتری کے آٹھ بجے ہم لوگ آپ کے سامنے ایویڈی ہم لوگ ہم ہوں گے اور آپ سے ڈسکس کریں گے بیجیان اور بھگوان کے بارے میں ہم اپنے فجس کی نالز کو استعمال کریں گے اور بھگوان کو ڈیفائن کریں گے یا بیجیان کو ڈیفائن کریں گے ان سارے چیزوں کو دیکھیں گے کہاں بھگوان ہے یا کہاں بیجیان ہے ان ساری باتوں کو ہم لوگ بات کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں بات کرتے ہیں تھوڑا سا ایک نام آتا ہے ہمارے ہندو دلاز میں وہ نام ہے بید بیاس بید بیاس دیتے ایسا مانا جاتا کہ انہوں نے سارے بیدوز کی رچنا نہیں کیا تھا بلکہ سنکلت کیا تھا انہوں نے کلیکشن کیا تھا ہی کلیکشن آل دکھ فور بیداز اس سے پہلے جو بیداز کی بات کرتے ہیں کلیکشن میں یعنی رسنا کرنے میں یعنی اس کا کنسٹرکشن کرنے میں اور کلیکشن میں دونوں میں ڈیفرینس کیا ہے تو ڈیفرینس یہ ہے کس کا مطلب جو بید ہے وہ پہلے سے اگزیسٹ کرتے تھے بٹ دیوہ دیوہ نوج ان در ریٹن فارم یعنی وہ لکھت میں نہیں تھے صرف انہیں کہتے ہیں شروطی میں تھے یعنی دیوہ لسینڈ بائی دیو دیوہ دیوہ کنویڈ بائی دیو پرسن تو پرسن یعنی ایک پلیڈی سے دوسرے پیڈی تب کیا ہوتا تھا کنوی کیا جا تھا میسیس کو اور وہی میسیس آگے چلتا جارہا تھا وہ جو بید بید تھے انہیں بٹ انہیں ریٹن روپ دیا تھا بید بیاس جی نے سنگلیت کیا ان کو اکٹھا کیا کلیکٹ کیا اور ایک روپ دیا اور بید بیاس جی نہیں ایک لکھا تھا ایک پران ایک گرن تھے لکھا جسے ہم لوگ مہا بھارت کے نام سے جانتے ہیں تو ہم میں بھی بات کرتے ہیں تو مہا بھارت میں ہی ایکچولی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وید پران میں جو لکھے گئے بہت ساری باتیں ہیں اس میں ٹائم ڈیلیشن کی گھٹناوں کو چترت کیا گیا ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بیقتی کو ٹائم ڈیلیشن کے بارے نالیج نہ ہو اگر میں دو ہجار بھی معلوم ویسے تو یہ بیدوں کی جو سنگرچنہ ہے وہ کئی ہزاروں شالوں پہلے ہوئی ہے کروڑوں ملین سب ملین سب ٹریلین سب پہلے ہوئی ہے بٹ اگر ہم آ لیتے ہیں جو اتھیاس کے ساکچھے جو پرماڈ ہے اس کی انوشار اگر دیکھا جائے تو آج کے پندرہ سو سے دو ہزار سال پہلے ان بیدوں کو سنگلید کیا گیا تھا بید بیاضی نے اسے لکھا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹرم میں اس کال میں یعنی جسے ہم کہتے ہیں ویدک ایج ویدک ایرا کے نام سے اسٹری میں جانتے ہیں تو ویدک ایرا کے سمکالین اس ٹائم ان بیدوں کی رکھ سنگرچنہ کی گئی ہوگی ایسا ہم مان سکتے ہیں یعنی آج کے پندرہ سو سے دو ہزار سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں یعنی یہ مانا گیا ہوگی اب آج کے پندرہ سو سے دو ہزار سال پہلے اگر ہم بات کریں سائنس کی تو آج کے سائنس کے مقابلے اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو آج کے سائنس کے مقابلے اس سمکل سائنس تو کچھ بھی نہیں تھا کوئی نالیس کہہ سکتے ہیں نہیں تھا ایسا مان سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان بیدوں کو پڑھتے ہیں اور ان میں لکھی ہوئی باتوں کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ان کے پاس پیورلی وہ سائنس سائنٹیفک تھے جو لکھے ہوئے پرماڑ ہے وہ سائنٹیفک سائنس سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے ویپانس بہت سارے ہے بھی جیسے برہماسٹر کی بات کریں ایک ایسا ویپانس جسے ان لوگ آج کے ٹائم میں پرماڑو گم جسے کہہ سکتے ہیں ایسا بہت ہی بیناثکاری ہتھیار تھا برہماسٹر اسے بولتے تھے ایسا لگتا ہے کہ پرانے ٹائم میں یہ ان کے پاس پیورلی سائنس تھا اور جو ویدوں میں سنکلی تھا وہ سائنس ہے بہت بعد میں اسے کچھ لوگوں نے تھوڑا توڑ مرود دیا ہے جس کی وجہ سے کنفیجن کریئٹ ہوا ہے بہت ہم کہہ سکتے ہیں جہاں تک مجھے میں نے اپنے فیجکس کو جانا اور ویدوں کو جانا اس کی انسار مجھے بس یہ لگ رہا ہے کہ ویدوں میں لکھ ہوئی باتیں جو ہے توڑتا ہے سائنٹیفک ہے سائنس سیلیلیٹر ہے اور آج جو ہمارا سائنس کھوج رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ویدوں میں لکھ ہوئی باتیں ہیں انہی باتوں کو ایکسپلور کر پا رہا ہے اور فائنلی ابھی پوری طرح ایکسپلور نہیں کر پایا ہے جو ہمارے ویدوں میں لکھے گئی ہے چلی ہم ایک بات کرتے ہیں ایک کھٹنا آتی ہے نام ہے کینگ کاکودمی اور and his daughter ریبتی actually کینگ کاکودمی and his daughter ریبتی actually his daughter ریبتی was very beautiful ریبتی بہت ہی سندر تھی تو کینگ کاکودمی کو اس کے لیے برد دونے میں بہت ہی پرابلم ہو رہی تھی پریشانی ہو رہی تھی کہ سٹیبل برد کیسے پایا ہے تو انہوں نے اس کے سوٹے بل بر پانے کے لیے چا کیا وہ بہت سارے لوگوں کو چونہ بٹ انہیں کوئی بھی فائنلی پسند نہیں آیا کہ no one was so capable so that he can marry his daughter with him so he goes to the برمالو یعنی کی جب انہوں نے اپنے بیٹی کے بارے میں دیکھا ریوٹی کے بارے میں کہ وہ بہت سندر ہے اور اس کے جیسا کوئی دھنوردھر تیرنداز ایسا کوئی نہیں ہے جو اسے suitable لگے جو اس کے ساتھ سادھی کر سکے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے اس سمشیہ کا سامادھان کے لیے ہم برمالو جی کے پاس چلتے ہیں برمالوگ میں اب اس سمئے یعنی کی آپ آج کے ٹائم میں جب ہم اس پہ سپ کہتے ہیں تو اس سمئے ان کے پاس اگر اس پہ سپ نہیں ہوتی تو وہ برمالوگ میں نہیں جا سکتے برمالوگ سمپل ہی ہے کہ آردھ کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے جگہ میں جانا ہے سپیس میں جانا ہوگا انٹرسٹیلر سپیس میں جانا ہوگا تو انٹرسٹیلر سپیس میں اس سمئے بھی لوگ ٹرویل کر پا رہے تھے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ کنگ کا خودمی اور ان کے ڈاٹر اپنی ڈاٹر کو لے کر کے وہ برمالوگ میں برہمازی سے کے پاس گئے جیسے ہم آج کے ٹائم میں انورس کہہ سکتے ہیں یا کریٹر اب انورس کہہ سکتے ہیں تو ان کے پاس اس جگہ پہ گئے اور ایسا یہ سچ میں ایسا آج کے ٹائم میں بھی ہے کہ لیٹر ہال ہمارا فیجکس اسے ایکسپور کرے گا کہ ایک سمئے ایسا ایک پلیس ہے جہاں پہ اور بھی ہم سے ایڈوانس ٹکنالوجی والے لوگ رہتے ہیں ایسا فیجکس ایک سمئے آئے گا جب اسے ڈسکور کرے گا کیونکہ ابھی وہ ڈسکوریز باقی ہے اگر میں کہہ لیں کہ ہمارے جو اولڈین ٹائم کا جو سائنس ہے اس کے لیے ہم لوگ ابھی ن کے برابر جیرو کے برابر ہیں تو بات کرتے ہیں یہ گئے تھے یہ ستیوگ میں تھے کنپا خودمی اور ان کی ڈاٹر کا جو جانمہ تھا اس سمئے وہ ستیوگ چل رہا تھا تو جب برہمہ لوگ میں گئے تو وہاں پہ پہ پہنچتے ہی کچھ رہانیاں ایسی بتاتی ہیں کہ بیس منٹ کے لیے سائد کشتی میں بھی جی تھے برہمہ جی یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گانا سننے میں بھی جی تھے کچھ کارڑوں سے وہ بیست تھے ٹوئٹی منٹ کے لیے تو وہ بیس منٹ کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑا راجہ کاکودمی کو انتظار کرنا پڑا ان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے انتظار کیا بیس منٹ بعد جب برہمہ جی آئے تو انہوں نے اپنی سمسیہ کو رکھا کہ میں اپنے بیٹی کے لیے برد چاہتا ہوں یہ یہ نام ہے اب ان میں سے آپ بتا دو کہ کون بیسٹ ہو سکتا کیونکہ میں کنفیوز ہوں کہ کون بیسٹ ہوگا جو میں اپنے بیٹی کو جسے اپنا برد چن سکوں تو برہمہ جی نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجے کہ برہمہ لوگ کا جو ٹائم ہے اور پرتیوی پر جو ٹائم ہے دونوں ہی الگ الگ ہے یہاں پہ جو آپ نے بیس منٹ بیتائیں ہیں پرتیوی پہ اس سمیں ٹونٹی سیون چتری یوگاز یعنی کی مور دین مور دین سکسٹین ملین یرز ایک سو سولے ملین سال ایک سو سولہ کے آگے چھ زیرو بڑھا دیجئے اتنے سال کیا ہے ونہنڈڈ سکسٹین ملین یرز کیا ہے بیچ چکے ہیں دھرتی پر یعنی یہ بیس منٹ میں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو برحمہ لوگ کا بیس منٹ تھا اس بیس منٹ میں ایک سو سولے ملین سال اردھ پہ بیٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ کنگ جس کو آپ رازہ جس کو جس کو آپ چون کر کے آئے ہیں وہ اب کوئی نہیں دھرتی پر ہے کیونکہ ایک سو سولے ملین سال بیٹ چکے ہیں اور آپ کے کوئی بھی پریوار اشتدار اب کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سالوں کے بعد کوئی پرتوی پر نہیں رہتا ہے آپ یہاں بیس سال میں ہو آپ ایسے اینگ ہو جیسے جس عمر میں ان کی بیٹی تھی اینگ تھی ویسے کہ ویسے ہے ان کی عمر میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا بٹ یہاں پہ کئی یوگ بیت گئے تھے اور یعنی کہ اس سمیں اب جو تائم بیٹ گیا تھا دھرتی پر وہ تھا دعا پر یوگ دعا پر یوگ کا تائم تھا تو جب انہوں نے یہ کہا گیا کہ سمشیہ ہوئی کہ اب ہم اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ سادھی کریں تو فائنلی اس کا سلوشن ایک آتا ہے کہ بشنو جی کے کہنے پر بشنو جی کے جو آتار تھے دعا پر یوگ میں بھگوان سرکرشن تو ان کے جو بھائی تھے بل رام ان کے ساتھ ریویٹی کی سادھی کی گئی کیونکہ ریویٹی کا ایز اب اتنا ہی تھا بھلے وہ 160 ملین یار ارث بھی بیٹ گیا تھا بہت وہ ٹائم ٹرول کر رہے تھے تو وہ لوگ بلکل اینگ تھے تو ریویٹی کی جو سادھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بل رام کے ساتھ میں ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں اگر یہ کوئی فکشن کہہ سکتے ہو آپ کے فکشن ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کی فکشن نہیں ہوتا فکشن یا کلپنایاں تب ہی ہم کرتے ہیں جب ریویٹی میں ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے ایسا اگر ریویٹی میں نہیں کچھ بھی پتا ہوگا تو نہیں ہوگا اس کا مطلب جو کنگ تھے پاکودمی یا ان کی ڈاٹر کے پاس ایسا اسپیس سپ تھا جو ایسی جگہ انٹریسٹیلر اسپیس میں جا سکتا تھا جہاں پہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی والے لوگ رہتے ہیں یوں کہہ لیجے جو creator of universe کہہ سکتے ہیں وہ ہیں جیسے ہم برمہ کہتے ہیں وہاں تک گئے تھے time travel کیے تھے future میں وہ پہنچ گئے اور future میں جا کر ان کی بیٹی کی فرصادی ہوئی تھی اس طرح سے time dilation کی گھٹنا کا ہمیں دیکھا ہمارے بیدوں میں برڑیت ہے اس کا مطلب یہ تھا کو سمجھ جو science تھا وہ بہت develop تھا بہت advance تھا آج سے time میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک میرا science جو بھی کھوچ پایا ہے بہت ہی ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ develop کر لیا بہت کچھ کھوچ لیا پر ایکچولی ابھی ہم وہ ساری چیزوں کو نہیں کھوچ پائے ہیں جو ہمیں کھوچ نہ دن کے لیے تب تک ہم بیدہ چاہتے ہیں آپ لوگوں سے جائے 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 جائے